موسیقی تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ہم آج ایک ایسی خوبصورت ملک کی سیر کرنے والے ہیں کہ جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی سلسلوں کی درمیان گھرا ہوا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس پر آج تک کوئی بھی بیرونی حملہ آور قبضہ نہ کر سکا گورکھا کہلائی جانے والی اس ملک کی آرمی اس قدر خونخار اور محلق تھی کہ انگریز کئی حملوں کے باوجود اس ملک پر قبضہ نہ کر سکی یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی یوم آزادی یا انڈپینڈس دے نہیں کیونکہ یہ کبھی کسی کا غلام ہی نہیں رہا دوستو آپ نے اکثر مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے دیکھا ہوگا لیکن اس ملک میں خواتین پانچ پانچ شادیاں کرتی ہیں اور وہ ان پانچوں مردوں کے ساتھ بیک وقت زندگی گزارتی ہیں اور ان کی اولادیں بھی پیدا کرتی ہیں یہ خواتین کے لیے ایک بدترین ملک ہے کیونکہ یہاں جب کوئی عورت مہاواری یعنی حیث کے دنوں میں ہوتی ہے تو یہ لوگ اسے ناپاک سمجھتے ہوئے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں یہ ملک پاکستان میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے لیکن کیوں یہ ہم آگے چل کر جانیں گے تو دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوبی ایشیا کے ایک حسین ملک نیپال کی ہم آپ کو اس ملک کے وہ چوکا دینے والے حقائق بتائیں گے کہ جو شاید آج تک آپ کی سماعتوں سے نہ گزریں ہوں تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری نئے آنے والے تمام ہی دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے نیپال کا اوفیشل نیم فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال ہے نیپال ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کے باشندوں کی اکثریت ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے یعنی اس ملک کی کل آبادی کا 82 فیصد حصہ ہندو مذہب کا پیروکار ہے دوسرے نمبر پر بدومت کے پیروکار ہیں جو 9 فیصد کے قریب ہیں 5 فیصد کے قریب مسلمان جبکہ مسیحی اور دیگر مذاہب کے پیروکار یہاں بہت تھوڑی سی تعداد میں آباد ہیں نیپال کا کل رکبہ 147181 مربع کلومیٹر ہے رکبے کے اعتبار سے یہ ملک دنیا بھر میں 93 نمبر پر آتا ہے رکبے کے لحاظ سے نیپال بنگلہ دیش سی صرف 389 مربع کلومیٹر چھوٹا ہے لیکن ان دونوں ممالک کی آبادی میں بہت زیادہ فرق ہے سن 2022 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق نیپال کی کل آبادی 3 کروڑ 55 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے یہ اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 48 میں نمبر پر شمار ہوتا ہے یہاں ہم اگر بنگلہ دیش کی آبادی کی بات کریں تو بنگلہ دیش 17 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی کے ساتھ دنیا بھر میں 8 میں نمبر پر آتا ہے نیپال کا لفظ یہاں دور قدیم میں بسنے والی ایک قوم نیوار کے مانے رکھتا ہے یہ اس قوم کا لکب تھا جو نیپا کہلاتی تھی دور حاضر میں یہاں صرف 3 فیصد آبادی ہی نیواری زبان بولتی ہے نیپال کی سرکاری زبان نیپالی ہے جبکہ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں عوضی بھوچ پوری لیمبو میتھالی تمنگ تھارو اور دیگر کئی اور زبانی بھی شامل ہیں نیپال میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد 123 کے قریب بتائی جاتی ہے نیپال جنوبی ایشیا کا سب سے قدیم ملک تسلیم کیا جاتا ہے لیکن یہاں دین اسلام کی آمد کے اثار 14 سدی اسوی سے ملتے ہیں جو کہ بہت سے صوفیاء کرام کے ذریعے اس دور دراز خطے تک پہنچا تھا نیپال کے شاہی محل سے 100 میٹر کے فاصلے پر ایک عظیم صوفی بزرگ شاہ غیاس الدین کا مزار واقع ہے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نیپال میں دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا نیپال میں اسلام تین راستوں یعنی شمال ہند کشمیر اور طبت کے ذریعے پہنچا ہے یہی وجہ ہے کہ نیپال میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں خواہ وہ کھانے پینے کا انداز ہو ملبوسات کا یا پھر رہن سہن کا تاہم یہ عبادت صرف ایک خدا وادہو لا شریع کی ہی کرتے ہیں نیپال دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے نیپال کی عادی سے زیادہ آبادی روزانہ صرف ایک امریکی ڈالر پر گزارا کرتی ہے سن 2007 سے پہلے تک نیپال میں ایک بادشاہی نظام قائم تھا تاہم 28 مئی 2008 کے روز یہاں جمہوری نظام قائم کر دیا گیا اور اس کا نام وفاقی جمہوریہ نیپال رکھ دیا گیا دوستو نیپال خواتین کے لیے کوئی اچھا ملک نہیں یہاں خواتین اپنے بنیادی حقوق تک سے محروم ہیں نیپال کے بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی عورت ہیز یعنی مہواری کے دنوں میں ہوتی ہے تو یہ لوگ اسے سخت ناپاک اور نجز خیال کرتے ہوئے جنگلوں میں بنی انتہائی بوسیدہ جھوپڑیوں میں چھوڑ آتی ہیں جہاں مختلف زہریلے جانوروں یا ساپوں کی کاٹنے سے بہت سی خواتین کی امواد بھی ہو جاتی ہیں صدیوں پرانی اس روایت کو نیپال میں چھوپاری کہا جاتا ہے دوستو نیپال ایک ایسا انوکھا ملک ہے کہ جہاں مردوں کو تو نہیں البتہ عورتوں کو پانچ پانچ شادیاں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جی ہاں دوستو نیپالی خواتین مہا بھارت میں درچ کردار دراؤپدی کی پیروی میں دو یا دو سے زیادہ مثلا تین چار یا پانچ بھائیوں سے بیک وقت شادی کر لیتی ہیں یہ ان پانچوں کے ساتھ بیک وقت رہتی ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا کرتی ہیں ایسے میں یہ اولاد ان پانچوں بھائیوں کی اولاد کہلاتی ہے نیپال میں اس کام کو بلکل بھی مایوب نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کے مطابق یہ ایک دینی فریضہ ہے جسے وہ خوشی خوشی انجام دیتے ہیں نیپال میں جنسی حراسانی کے واقعات بھی بہت زیادہ عام ہیں یہاں اسکولوں کالیجز اور ٹرانسپورٹ تک میں خواتین کا جنسی استحصال کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیپالی حکومت نے خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کی سرویس الہدہ کر دی ہے نیپال کے دار الحکومت کا نام کھٹمنڈو ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے کھٹمنڈو شہر کی آبادی چودہ لاک چوالیس ہزار افراد پر مشتمل ہے دنیا کا سب سے بلندو بالا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی اوچائی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹالیس میٹر ہے یہ نیپال اور چین کی سرحد پر موجود ہے جو کوہی ہمالیا نامی پہاڑی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے علاوہ دنیا کی دس بلند ترین چوٹیوں میں سے آٹھ چوٹیاں اسی خطے میں موجود ہیں جنہیں سر کرنے کے لیے ساری دنیا سے کوہ پیما یہاں آتی ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سب سے پہلے ایڈمنڈ ہیلری اور نیپالی کوہ پیما ٹینزنگ نارگے نے سن 1953 میں سر کیا تھا پاکستان سے تعلق رکھنے والے تین کوہ پیما بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کا عزاز اپنے نام کر چکے ہیں دوستو اب تک 330 سے زائد افراد اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں نیپال میں اس پہاڑ کو ساگر ماتا کہا جاتا ہے اور اس کی عبادت بھی کی جاتی ہے نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن پھر بھی اس کے نام پر بہت سے ورلڈ ریکارڈز موجود ہیں جیسے کہ دنیا کی بلند ترین چھوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے اوچھی ترین جھیل تلیچو جو کہ 48 سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے دنیا کی بلند ترین وادی ارن ویلی اور اس کے علاوہ بھی نیپال کے نام بہت سے ورلڈ ریکارڈز موجود ہیں دوستو آج سے چند سال پہلے نیپال پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہوا تھا کہ جب لڈن جعفری کے نام سے معروف انشیہ زاکر نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا نقشے میں اگر ہم نیپال کو دیکھیں تو اسے شمال کی جانت سے چین جبکہ باقی تین اطراف سے بھارت یعنی انڈیا نے گھیرا ہوا ہے نیپال کے کسی بھی جانب سمندر نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک میں کوئی بھی بندرگاہ موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ نیپال اپنی اشیاء کی درامداد و برامداد بھارتی بندرگاہوں کے راستے کرتا ہے نیپال کا جھنڈا دنیا میں سب سے مختلف ہے ویسے تو تمام ہی ممالک کے جھنڈے مستطیل یعنی ریکٹینگل شکل کے مالک ہوتے ہیں لیکن نیپال کا جھنڈا دو مسلسوں یعنی ٹرائینگلز کو ملا کر بنایا گیا ہے نیپال کی فوج گورخہ تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے یہ وہ فوج ہے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والے انگریزوں کو کئی مرتبہ شکست فوج سے دوچار کیا گورخہ فوج ہی وہ وجہ ہے کہ پورے برے سغیر پر قبضہ کر لینے کے باوجود بریٹش ایمپائر نیپال پر اپنا تسلط قائم نہ کر سکا جس کے بعد انگریزوں نے اپنی دولت کے دم پر گورخہ آرمی کو اپنی فوج میں شامل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گورخہ فوج نے انگریزوں کی قیادت میں کئی خونریز جنگیں لڑی جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون کو ناکام بنانے کا سہرہ بھی گورخہ فوج کے ہی سر جاتا ہے دوستو آج یعنی دو ہزار چوبیس میں بھی بریٹش آرمی میں گورخہ دستیں موجود ہیں جو برطانیہ کے لیے لڑنے اور مرنے کا عظم رکھتے ہیں یوں تو نیپال میں زلزلوں کا آنا ایک عام بات ہے لیکن پچیس اپریل دو ہزار پندرہ کو آنے والے زلزلے نے اس ملک میں پچھلے اسی سالوں میں آنے والے زلزلوں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا یہ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے نیپال کی اکثر شہروں کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا مسکورہ زلزلے نے نیپال اور اس کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا تمام پڑوسی ممالک اور عالمی برادری نے اس موقع پر نیپال کی بھرپور امداد کی تھی ہزاروں لوگ زلزلے کے دوران موت کا شکار بنے جبکہ لاکھوں اپنے گھروں سے محروم ہو گئے بھارت کے شہریوں کو نیپال جانے کے لیے کسی بھی پاسپورٹ یا ویزے کی ضرورت نہیں بس ان کے پاس انڈیا کا ایڈی کارڈ ہونا چاہیے دوستو ایک وقت تھا کہ نیپال تمباکو اور چرس کی پیداوار کے حوالے سے مشہور تھا لیکن دور حاضر میں یہاں منشیات کے استعمال اور اس کی فروخت پر سخت ترین پابندی آئے تھے مگر اس کے باوجود نیپال کی نوجوان نسل بری طرح نشے کی اس دلدل میں فسی ہوئی ہے دنیا میں سب سے چھوٹے قط کا مالک شخص چندر بہادر بھی نیپال ہی سے تعلق رکھتا ہے جس کا قصد ساڑھے اککے سنچ یعنی دو فٹ سے بھی کم ہے جس طرح پاکستان میں اتوار یا سنڈے کے روز چھٹی ہوتی ہے نیپالی ہفتے یا سیٹرڈی کو اپنی ہفتہ وار چھٹی مناتے ہیں نیپال میں پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں اسی لیے نیپال کو ایشیا کا ایمیزون بھی کہا جاتا ہے بودھمت کے بانی یعنی گوتم بودھا کی پیدائش بھی نیپال ہی میں ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ بودھمت کے پیروکاروں کے لیے انتہائی تقدیسیت کا حامل ہے نیپال میں بھی وطن عزیز کی مانند روزانہ بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے جبکہ یہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی اس کے ہمسایہ ممالک کی نزبت بہت ہی کم ہیں ہندو مت کی ایک بہت ہی اہم یاترہ یعنی سیتا کی پیدائش بھی نیپال ہی میں موجود ہے یہاں ایک عزیم و شان مندر بنا ہوا ہے جسے سیتا جنم مندر کہتے ہیں نیپال کی کومیڈش دال بھات ہے جو انڈیا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک مقبول غیظہ ہے نیپالی کرنسی کو نیپالی روپیا کہا جاتا ہے بے شک نیپال ایک غریب ملک ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک روپیا پاکستان کے دو روپوں کے برابر ہے جبکہ یہ انڈیا کے 0.62 روپے کے برابر بنتا ہے نیپال کا قومی جانور گائے ہیں نیپال کے زیادہ تر افراد کا مذہب ہندو مت ہونے کی وجہ سے یہاں گائے کا بہت زیادہ اعترام کیا جاتا ہے نیپال میں گائیں کو زبا کرنے یا اس کا گوشت کھانے پر سخت ترین پابندی آئے تھے بنگال ٹائگر، ریڈ پانڈا اور برفانی چیتے جیسی جانوروں کی نایاب نسلے یہاں چین سے زندگی گزار رہی ہیں نیپال کی پچاس فیصد سے زائد آمدنی صرف سیاحت کے شعبے سے حاصل ہوتی ہے نیپال سرسوں اور ادرک کو ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے تو دوستو یہ تھی ایشیا کے ایک انوکھے ملک نیپال کی دانستان مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں بیش بہا اضافی کا باعث بنی ہوگی واقعی اگر ایسا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا جبکہ نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئی سات موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات مستقبل میں بھی یوں ہی ہوتی رہی شکریہ موسیقی